ہتیا کے مقدمے میں دھمکی دے کر رنگداری مانگنے والے پندرہ ہزار و دس ہزار روپے کے دو انامی ابیوکتوں کو پپرائش پولیس نے گریفتار کرنے میں سفلتہ حاصل کی گریفتار ابیوکتوں میں اشوک کمار چورسیہ پتر رمکان چورسیہ نوازی کرمینہ تھانہ پپرائش تتھا سنیل کمار سانی پتر ابھیراج سانی نوازی نکحہ نمبر دو بھگوانپور تھانہ چلوہ تال شامل ہے اس کے پاس سے پولیس نے ایک تمنچہ 315 بورد دیشی و دو زندہ کارتوس بینہ نمبر کی ایک چوری کی بائیک برامت کی ہے پولیس لائن سواگار میں گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے ایس پی کرائیم اشوک کمار ورمہ نے بتایا دونوں ابھیوکت اپنے ساتھی کے اشاروں پر رنگداری مانگنے کا کام کرتے تھے اس کا ساتھی پہلے ہی ایک ہتیا کے معاملے میں جیل میں بند ہے گریفتار ابھیوکتوں پر بھی ہتیا گینگیسٹر کے تحت مقدمہ درج ہے اور ان کے اوپر پولیس دوارہ انام بھی گھوشت ہے اس سامنے میں گھرکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی کرائیم اشوک کمار ورمہ نے بتایا کرتے ہوئے ایس پیدام بن کام کرنیا سارجی سے چلو سو اکٹوبر 2018 میں کتھولیہ میں بہت چرچت ہتھیا ہوا ہے انکیت یادو کی اس سماندھتیا پرکن جوڑا ہوا ہے اُس میں جو ہتھیا راجو یادو ہے ورطمان میں جیل میں نیردھ ہے اسے مقادمہ سمجھتا کرنے کے لئے اپنے ساتھیوں کو اس نے استعمال کیا ان کے دو ساتھی سنیل سانی اور یہ سوک شاورسیا اسی کے نردیشوں پر رنگداری کی اپنا مانکی ہیں پانچلاکی مانکی ہیں اور اس سمجھتا کرنے کے لئے وادنی کو بیوست کر رہے تھے اسی گھٹنا کرمے ان دونوں کو گرفتاری ہوئی ہے بارہ بور کی تمچہ برامدگی ہوئی ہے دو جندہ کارتوز برامد ہوا ہے بجاج پلیٹنا جیسے وہ چل رہے تھے اس کی برامدگی ہوئی ہے سنیل سانی پندرہ یار کا انامیہ بھی ہے اور یہ اشوک شاورسیا دس یار کا ہے دونوں انامیہ بھی ہیں یہ جو سنیل سانی ہے یہ پہلے بھی تین سودوں کے دو ہزار سولہ میں تین سودوں میں اپنا ایک پہلے بھی جل جات چکے ہیں گینگ ایسٹر میں بھی کاروائن کے خلاف ہوئی ہے